تین روزہ بینل اقامی پاکستان پلاسٹک پرنٹنگ اور پیکجنگ ایکسپو لاہور میں شروع ہو کی جس میں پاکستان کے علاوہ بینوں نے ممالک کی کمپنی سے شریک ہوئیں نمائش کے افتداء ایف پی سی سی آئی کے صدر ارفان اقبال شیخ نے کیا تفسیرات محمد محضر اقبال کے اس ریپورٹ میں دیکھئے ایف پی سی سی آئی کے صدر ارفان اقبال شیخ نے لاہور میں پاکستان پلاسٹک پرنٹنگ اور پیکجنگ ایکسپو کا افتداء کیا کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں معیشت کی بہتری کے لیے ملک میں استحقام لائیں اس پلیٹ فرم سے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں خدا کے لیے پولیٹکس کو پرورٹی نہ دیں معیشت کو پرورٹی دیں جو سب سے زیادہ ضروری ہے یہ معیشت ہوگی یہ ملک ہوگا تو پولیٹکس بھی چلے گی نمائش کے منتظم سلیم خان تنولی نے بتایا کہ ایکسپو میں آسٹریہ چین جرمنی اٹلی سنگاپور سویٹزر لینڈز میں مختلف ممالک کی ایک سو پچاس سے زائد کمپنیوں نے شرکت کی اس میں ڈیڑھ سو سے زیادہ کمپنیوں نے ساڑھے تین سو سٹال لگائے ہیں اور دس ممالک سے یہاں پہ کمپنی آئی ہیں اس نمائش میں جرمن کمپنی ہے وہ پاکستان میں جوائنٹ وینچر کر رہی ہے پچھلے بیس سال میں کسی بھی ملک میں یہ پہلا جوائنٹ وینچر ہے اور وہ اس ایگزیبیشن میں اس کا ایم ایو سائن ہو رہا ہے جو ایک بہت بڑی بات ہے شرکہ کا کہنا تھا کہ زندگی کے ہر شعبے میں جدت لانے کے لیے نمائشوں کا انعقاد بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اس بات کی کہ ہمارے سیکشنڈ ڈیویلپمنٹ کے انسٹیچورٹس ہوں پاکستان پلاسٹک پرنٹنگ اینڈ پیکنجنگ ایکسپو تین روز تک جاری رہے گی جس میں دس ہزار سے زائد افراد کی شرکت متوقع ہے کیمرامین عدیل جاسر کے ساتھ محمد مذر اقبال اے آر وائی نیوز